اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم مس ایکسل کو اکس کا کلاس نمک 29 سیکھیں گے میرے پاس مس ایکسل اوپن ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس ہم فرمولاز ٹیپ کمپلیٹ کر چکے ہیں آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے ڈیٹا ٹیپ آج کی کلاس میں ہم ڈیٹا ٹیپ سیکھیں گے یہ ڈیٹا ٹیپ کی تمام فنکشن ہم کمپلیٹ سیکھیں گے آج کی کلاس میں جو سب سے فرسٹ پیس ڈیٹا ٹیپ کا جو فنکشن ہے وہ ہے سارٹ اینڈ فیلٹر یہ فنکشن سیکھتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے کچھ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سب سے فرسٹ میں میں نے یہ نیم لکھیا ہے کچھ ان میں سب سے جو فرسٹ پی نیم ہے وہ ہے زاہد زہیب خالد احسان کاشف جعوید بلال باسیت علی یہ نیم میں نے ٹیپ کیا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ پی نیم ہے وہ زی سے زیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور جو لاسٹ پی ہیں وہ اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اے سے سٹارٹ ہونے والے نام ہیں وہ سب سے فرسٹ پی آ جائے تو اسے ہم فرسٹ پی کیسے لائیں گے اسی طرح ہم سارٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو سارٹ اے ٹو زی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو تیر کا نشان ہے اے زیڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور جو اے سے سٹارٹ ہونے والے نام ہیں وہ سب سے فرسٹ پی چلے جائیں گے اے اس کے بعد بی سی ڈی ای ای ایف اسی طرح زی زیڈ چونکہ سب سے لاسٹ وقت ہے اس لئے زی زیڈ سب سے لاسٹ پی آئے گا تو اسے کلک کرتے ہیں سارٹ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی جو ہم نے سب سے لاسٹ پی لکھا تھا وہ سب سے فرسٹ پی چلا گیا بی باست بلال احسان اسی طرح جو سب سے لاسٹ پی آ جائے سب سے لاسٹ میں جو ہے وہ ہے زہیب زاہد چونکہ یہ زی سے زی سے سٹارٹ ہونے والے نام ہیں تو اس لئے یہ سب سے لاسٹ پی آ گئے اگر اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو سب سے فرسٹ پی ہیں وہ سب سے لاسٹ پی چلے جائے جیسے کہ اے سے سٹارٹ ہونے والے نے وہ لاسٹ میں آئے تو ہم زی ٹو ای کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا فنکشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نیکسٹ کمانڈ ہے فیلٹر کا فیلٹر ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ سب سے ٹاپ پہ میں نے یہ کچھ ہیڈنگ لکھی ہیں جیسے کہ نیم سٹی ایماؤنٹ یہ ہیڈنگ ہیڈنگ پہ ہم فیلٹر کا یوز کرتے ہیں تو فیلٹر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ کچھ ڈیٹا میں نے ٹائپ کیا ہے فر اگزامپل کہ یہ نیم ہے کچھ سٹی ہے ایماؤنٹ ہے ان نیم سٹی ایماؤنٹ میں سے یہ ہمارے کسٹرومر ہیں اور ان کے ہاں ہمارا بقایجات ہے ہم نے ان سے یہ بقایجات لینا ہے تو ہم فیلٹر کا یوز کرتے ہوئے سب ٹوٹل کا یوز اس کے ساتھ کریں گے جو کہ یہ اس کے لاسٹ میں جو ہیں سب ٹوٹل آؤٹلائن کا جو فنکشن ہے اس میں سب ٹوٹل جو یہ ہے اس کا یوز اس کے ساتھ کریں گے تو یہ دیکھیں اسے سیلیکٹ کریں فیلٹر تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ فیلٹر اپلائی ہو چکا ہے فیلٹر کا سب سے اہم فنکشن ہے بہت اہم فنکشن ہے فیلٹر کا چونکہ اس کے ذریعے سے ہم الیدہ الیدہ سٹی کا فیلٹر ایماؤنٹ سب کچھ نکال سکتے ہیں فر ایگزامپل میں یہاں سے اسے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ آل کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ملتان کے جو کسٹومر ہیں میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں ملتان کا ایک ہی کسٹومر ہے ملتان ملتان کر چکے ایک ہی کسٹومر ہے اس لئے یہاں پہ ایک ہی شو ہوا اسی طرح ہم کچھ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں ہاں پہ نمی سیدگر لکھ دیتے ہیں کوئی بھی لکھتے ہیں ایمانٹ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں سے سیٹی کو فیلڈر کرتے ہیں اور انلی ملتان نکالتے ہیں ملتان کے کتنے ہیں تین تین کسٹومر ہیں ہمارے پاس ملتان کے تو ہم اس کا ٹوٹل دیکھنا چاہتے ہیں صرف ملتان کی سب ٹائٹل پہ کلک کریں سب ٹائٹل میں جب آ جائیں تو سب سے پہلے یہ جو فرسٹ پہ ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں ایمانٹ کیا ہے سم سم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی ایمانٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اوکے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملتان کے جو کسٹومر ہیں ان سے ٹوٹل ایمانٹ ہم نے کتنی لینی ہے یہ دیکھیں گرانٹ ٹوٹل یہ لینی ہے ان سے اسی طرح آپ کو اسلام آباد کر دیں ملتان اسلام آباد ایک ساتھ ہو گئے ملتان کو ختم کرتے ہیں ان لی اسلام آباد اسلام آباد کے جو کسٹومر ہیں ان سے ہم نے یہ لینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں ان کا ٹوٹل نکلنا چاہتے ہیں ایمانٹ ایمانٹ سم ایمانٹ یہ دیکھیں تو ان سے ہم نے یہ ٹوٹل لینی ہے تو امید ہے آپ کو یہ کافی کچھ سمجھ آگیا ہوگا کافی کچھ سکھا ہوگا اس کلاس سے کچھ سکھا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ